آپ چاہیں کتنے بھی کوشش کر لیں مگر سچ کے سامنے جھوٹ ایک دن ہار ہی جاتا ہے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہار جائے گا مالی راو کا جھوٹ کیونکہ دیوی اہل یا اب ساری باتیں سچ بتانے والی ہے کیا چہرہ ہے مالی راو کا اصلی کیا صیرت ہے کیا صورت ہے کس طریقے سے وہ نتیاں بناتا ہے اور کیسے وہ کاریہ کرتا ہے سب بتانے والی ہے بھرے دربار میں ملہار راو صفدار جی کو جی ہاں کیونکہ اب یشونت کو بچانا ان کے پرات مکتا ہو گئی ہے پہلے یشونت بچا رہا تھا دیوی اہلیہ کو مغرب دیوی اہلیہ بچا رہی ہے یشونت کو اور بس اسے بچانے کے لیے دیوی اہلیہ کو بچانے کے لیے اب تکوجی بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کس کو گنے گار بتاتے ہیں اب جب تینوں نے خود کا گناہ سوئی کار کر لیا ہے تو گناہ کیوں کیا گیا کیا پرستی تھی کیا وجہ تھی ساری باتیں دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ آوشک ہے آپ کے سنگیان میں آنی ہے سرکار اب وہ کہتے ہیں انہیں بیوش کیا گیا یہ کھجانہ لوٹنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں بیوش کیوں کیا گیا بھلا کوئی کسی کو انہتک کاریہ کرنے کی بیوش کیوں کرے گا تب دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ بیوش کیا ہے ہمیں مالی رام نے کیوں کیا بتاتے ہیں اور ساتھ میں گواہ بھی لاتے ہیں اور دیوی اہلیہ اب سارے باتیں بتا دیں گی کیوں بتائیں گی کیونکہ یہاں آفشکتہ ہو گئی ہے مکتہ کا پتی ہے یشونت ٹھیک ہے غلط ہوتا تو کوئی بات نہیں مگر وہ ایک اماندار انسان ہے اور اس وقت دیوی اہلے کو لگ رہا ہے کہ بے شک دیوی اہلے کو سجا ہو جائے لیکن یہ دی یشونت وادے میں ہے یشونت اپنے پد پر ہے وہ جیل سے باہر ہے اور تکوجی بھی باہر ہیں تو دونوں مل کر کے مالی راو کو روک سکتے ہیں اور مالوہ میں اچھا ہی اچھا کاریے کر سکتے ہیں پرجہ کے چہرے پر نسکرات سدھے رکھ سکتے ہیں اس لئے یہاں پر دیوی اہلے پرات مکتہ ہے یشونت کو بچانا اور اب وہ یہ بھی پہلے ہی چاہتی تھی کہ مالی راو کا سچ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آئے مگر نہیں آ پا رہا تھا اب بھی نہیں آیا لیکن اب مجبوری میں دیوی اہلے کو بتانا ہی پڑے گا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی کوک سے جس نے جنم لیا ہے اس کے بارے میں اس طریقے سے بتائیں کہ وہ کتنا نالائک ہیں مگر آفشکتاب ہو گئی ہے کہ انہیں بتانا پڑے گا کہ مالی راو ہولکر جو کی کھنڈ راو ہولکر کی سنطان ہے جس نے مالوہ کی سرکشہ کے لئے اپنے جیون قربان کر دیا اور ملہار راو سبزار جی جو اس کے دادا ہے مالی راو کی جو نیائے کی کرسی پر کوئی رشتہ نہیں دیکھتے لیکن یہ مالی راو صرف پر صرف خود کے بارے میں سوچتا ہے خود کے لئے کرتا ہے وہ بتائیں گی کہاں سے پیسہ جا رہا تھا کیوں جا رہا تھا وہ یہ بتائیں گی اور کس وجہ سے انہیں اتنی عوشکتہ محسوس ہوئی کہ پیسہ لوٹنا ہی پڑے گا ساری باتیں بتائیں گی اور اب ملہار راو سبزار جی ساری باتیں جان جائیں گے اب دیوی اہلیہ کا مکھ بھی بولے گا ان کے آنسو بھی بولیں گے اور مالی راو اب یقینا اپنا آپا بھی کھوئے گا حالا ہی کوشش کرے گا چالا کے دکھائے گا لیکن پھر بھی اب دیوی اہلیہ اس کی ہر پرت کو کھولے گی سب کے سامنے لائیں گی اور دوستوں دیوی لے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے یرسند کو بچانے کے لئے انہیں مالی راو کا ہر کڑوہ سچ ہر غلط چہرہ ملطہ جو بھی اسی سچائی ہے حقیقت جو اس کی ہے مالی راو کی وہ سامنے لانے ہی پڑے گی تو ہم دیکھنے والے ہیں کہ دیوی اہلیہ مالہار راو سوداری کے سامنے بھرے دربار میں مالی راو کھنڈی راو ہلکر جی ہاں راج کمار مالی راو کا سارا لیکہ جو کا رکھ دیا ہے سب اس کے بارے ہم بتائیں گی ویستار سے بتائیں گی کیسے وہ اپنے پتنی پر ہتھیار اٹھاتا ہے کیسے ایک جو ایک سمجھتا لے کر کے آئی ہے لڑکی اس پر وہ بار کرتا اسے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے بھگاتا ہے اور کس طریقے سے وہ گمگو باجو کی سب کیادرنیاں ہیں اتنے بڑے انسان ہیں انہیں دھمکاتا ہے سارے باتیں وہ بتانے والی ہیں اور یقینا اب گمگو باہ بھی گواہ بن جائیں گے اب تو کھڑے تھے لیکن اب انہیں آگے آنا ہوگا جب بات ان کی خود کی آئے گی پھر تو وہ بھی بتائیں گے